اگر یہ ہمیں ایسٹیپلش ہو جائے یہ ٹو بر فیفٹی ایم ویہ ہنڈر ایم ویہ کے ہمیں بند رہا ہے ہم پر اور اس کی نائنٹی میگا وارٹ کی مجھے لگ رہا ہے شاید ان کی فاورس کے پیسٹی رہے گی اور مجھے لگ رہا ہے فیوچر تھرٹی ہیئر سکرک مجھے لگ رہا ہے سفشنٹ ہے کہ اگر ہمیں اور بھی ڈیمارڈ بند جائے آج کے ٹیمپے سکسٹی میگا وارٹ ہے بجلی کی قلت کو دور کیا جائے گا لیکن مسائل بہت سے ہیں اور ان مسائل کی فرست میں ملازمین کے مسائلیں اور ای جیک نے بھی آج سین آگر میں مسائل کا بار کھڑا کرتے ہوئے سرکار کے منصوبوں پر انگلی اٹھاتے ہوئے بتایا کہ سرکار کے منصوبے صرف خیالی پلاو ہے کہیں اس میں زمینی حقائق نظر نہیں آرہے اور ایک زبردست ناربازی اور مظاہرہ کرتے ہوئے ای جیک سے وابستہ ملازمین نے آج یہ بھی بتایا کہ ان کے معاملات اور مسائل میں صرف خانہ پوری کی جاتی ہے پریکٹکلی نہیں کیا جاتا ہے اور یہاں پہ کارپریشنوں کے حوالے سے بھی سوال اٹھاتے ہوئے بتایا گیا کہ جب سرکار کارپریشنوں کو چلا نہیں سکتی ہے تو پھر ان کو بند کیوں نہیں کیا جاتا ہے سین آگر میں مظاہرے کے دوران سوالات کا امبار کھڑا کیا جا رہا تھا بارہ مہینوں سے یہ ملازمین تنخواں سے محروم ہیں لیکن اس میں ستم ذریفی یہ ہے کہ ان کے موجودہ منیجنگ ڈریکٹر نے اپنی اور اپنے بلو آئیڈ بائیس سے پچیس لوگوں کے حق میں تنخواہ گزار کی ہے جبکہ باقی ملازمین کو اگنور کیا گیا ہے ہم ال جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں کے ملازمین کی ہر ایک مانگ کو پورا کیا جائے گا ہم مانگ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں جو ہم نے نوکری کی ہے اس کے بدلے میں جو ہمیں تنخواں ملنی چاہیے ہمیں وہ تو دے دو ملازمین کے معاملات اور سیناغر کے امپوریم میں بڑا مظاہرہ بھی امپوریم کے ملازمین بھی اپنا مطالبہ کر رہے تھے لیکن طالبین بھی پچھلے کچھ دنوں سے پریشانے امتیانات کے آن لائن اور آفرائن کے بیچ میں فسے طلبہ و طالبات ان دنوں پریشانی کا شکار ہیں اور سیناغر میں مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ بارا مولا میں بھی آج مظاہرہ کیا اور طلبہ و طالبات نے سڑک پر نکل کر سیناغر بارا مولا شہرہ کو بند بھی کیا اور قریباً دو گھنٹے تک بند کرنے کے بعد جب انتظامیہ یہاں پہنچی اور انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد بھی بعد ہی یہ رستہ کھولا گیا طلبہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہیں طلبہ الزام لگا رہے ہیں کہ بورڈ آف سکول ایڈکیشن جانبوجھ کے طلبہ کو ذہنی طور پر پریشان کر رہا ہے اور جہاں پہلے ہی انٹرنیٹ کی وجہ سے کشمیر کا طالبلم پریشان ہے وہیں آپ بورڈ حکام بھی آن لائن اور آف لائن کے بیچ میں طلبہ کو پریشان کر رہے ہیں 11 کلاس میں پروٹیسٹ کرنے کے لئے آئے ہیں ہم پچھلے کئی دنوں سے پروٹیسٹ کرے لیکن یہ بھی نہ بند رہے تھا ہمارے بارے میں نہیں سوچئے جب جمہوں میں کوویڈ تھا تو یہاں پہ بھی کوویڈ تھا ٹو جی وہاں بند تھا یہاں بھی بند تھا یہاں ایک بڑے سے بڑا پروفیسر جب کلاس میں بڑھ کے سمجھاتا ہے تب بھی ہمارے میں ڈاؤٹس کلیر رکھ رہ جاتے ہیں تو آپ کیا ہم سے ایکسپینٹ کرتے ہیں ہم آن لائن کلاسے سے پڑھیں جب تک ہمیں ماس پرموشن نہیں ملے گی ہمارا پروٹیسٹ ایسی رہے گا جائے پھر ہمیں آ رہے کچھ بھی ہو جائے یہاں پہ ان کا منسان ہے جانور نہیں ہے ہم لوگ تو یہ ماس پرموشن کا اندزام کروائے کیونکہ ہم نے کچھ بڑھا ہی نہیں ہے مارچ میں سے پہلے ہی سکول پہنچ دس دن کھلا اس کے بعد بند ہیں تب سے لے کے اب تک سکول بند ہیں اس سے پہلے ہی ٹینتھ میں ہم نے تین مہینے نہیں پڑھا ہے ٹینتھ کے کنسپٹس ہمیں ہمیں کلیر نہیں ہیں تو ہم ٹینتھ کے کنسپٹس کیسے کلیر کر پائیں گے طلبہ پریشانے تو محکمہ کھیل میں کام کر رہے ملازمین بھی اپنی نوکری کو لے کر پریشانے نہ نوکریوں ان کو مستقل کیا جاتا ہے نہ ان کا مہانہ بتا بڑھائے جاتا ہے اور اسی معاملے کو لے کر کنزر میں بھی آج محکمہ کھیل سے وابستہ ملازمین نے نارے بازی کی سرکار تک بات پہنچانے کی بات کی صرف ہماری یہی ڈیمانڈ ہے اگر ہمارے دپارٹمنٹ میں ویکنسیز اوپن ہیں ویکنسیز ابھی ویکن ہیں تو ان کو فلپ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اور اگر کیا بھی انہوں نے آری کے تو انہوں نے صرف 3000 روپیز رکھا ہے جس سے ہمارا گزارہ نہیں چل رہا ہے بعد گزمیدی سر یہ ایسا دپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ڈسٹرک آفیسرز نہیں ہے جہاں پہ زونل آفیسرز نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ اپنے جو لگا رہے ہو آپ ان کو 3000 روپی سیلڈی دے رہے ہو اور چلیے ناظرین کشمیر کے بارے میں عام طور پر کشمیر کے ٹیلنٹ کے بارے میں کسی کو بھی منفی خیال آ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہاں کے بچوں اور یہاں کے لوگوں نے ہر بار اپنا ٹیلنٹ منوایا ہے اور اب کی بار بھی نیا ٹیلنٹ بارامولہ سے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے بارویت جماعت کی طالبہ بازیلا گلزار اور بازیلا گلزار نے بارامولہ میں ایک مقابلے کے دوران اپنی پینٹنگ سے سب کو حیران کر دیا اور یہ دکھائی دیا کہ کشمیریوں کے مقابلے میں ٹیلنٹ جو ہے یہ بہت کم دنیا میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بارویت جماعت کی بازیلا اور وہاں پینٹنگ مقابلے میں جو اس نے حصہ لیا ان پینٹنگوں سے اس نے سب کے ہوش اڑا دیئے اور یہاں پر بازیلا نے بھی بتایا کہ وہ زندگی کی اس جدوجہت میں آگے بڑھ کے اپنے اور اپنی قوم کا نام روشن کرنا جاتی ہے ریسینٹلی ہمارے مطلب جو بارامولہ میں سی او سر ہے ان کی طرف سے جو ہے زونل لیول پینٹنگ کمپٹیشن آرگنائز کیا گیا تھا جس کا تھیم جو ہے وہ تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جس میں ہم یہ مطلب میں نے میری پوری کوشش یہ رہی تھی کہ میں ایویر کر سکھوں لوگوں کو کہ ہم لڑکیا کسی سے کام نہیں ہے لڑکیوں کی ایڈکیشن کتنی ایمپورٹنٹ ہے ہم کیسے سیو کر سکتے گرل چائلڈ کو اور ایڈکیٹ کر سکتے گرل چائلڈ کو تو میری کوشش مطلب زیادہ تر یہی رہی تھی کہ میں ایویرنس کریٹ کر سکتے ہیں انسان صرف اس مطلب کتابوں کی دنیا میں لیمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے خود کو اس کے باہر بھی ایک دنیا جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے ایکسپلور کرنا چاہیے تو میرا بھی یہی تھا میرے ٹیچرز نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تو اس کی یہ بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ سکول کے سٹورڈنٹس جو ہے وہ پیچھے رہتے ہیں کیونکہ ان میں بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کسی حد تک وہ چھپا رہتا ہے جس کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تو جس میں ہمیں گورنمنٹ کا سپورٹ بہت زیادہ چاہیے تو میری بسی ہی میں اور ریاست میں سچ بارد بھی چل رہا ہے اور سچ بارد کے حوالے سے صاف صفائی کا پیغام دیا جاتا ہے کہیں کہیں صاف صفائی کی بھی جاتے ہیں لیکن ڈوڑا کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ سچ بارد کا نام و نشان دور دور تک نظر نہیں آ رہے اور ڈوڑا کے جنرل بس ٹینڈمنٹ کہ تو گندگی کے ڈیر لگے رہتے ہیں اور اسی کی پریشانی کو لے کر مقامی لوگ بار بار احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں لیکن صاف ظاہر ہے ایکاؤنٹی بیلٹی کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں لوگ چلاتے ہیں لیکن اندرس کے چلانے کا اثر کس کو ہوتا ہے یہ اکثر سوال کشمیر میں جمعوں میں پوچھا ہی جاتا ہے میں سر ایس آٹی سی میں ہوں یہاں ہمارا آفیس سے ایس آٹی سی کا اور تقریبا ہم دوزار مجھے تو لگ رہا ہے سالوں کا سال ہی ہو گیا اس کو صفائی کو کوئی صفائی نہیں کر رہا ہے اور ہمارا دوزار سولہ سے ہمارا آفیس یہاں فانکشن کر رہا ہے اور تب سے میں دیکھ رہا ہوں یہی حال ہوتا ہے ہمارے پیشنز شڑکہ لوگ بیچارے کہیں سے آتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی ہسپٹل جاتا ہے پھر یہاں پہ آکے وہ رکتے ہیں دو میٹے اپنی ٹکٹ لینے کے لیے لیکن یہاں بیٹھنا تو دور کی بات ہے یہاں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کسی کو کیونکہ اس گندگی میں کون بیٹھے گا اس وقت کورڈ نائٹنگ کے ہماری چل رہی ہے لوگوں کو صاف سترہ رہنا ہے صاف صفائی میں بیٹھنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا گراؤنڈ رپورٹ آج کی گراؤنڈ رپورٹ سے بس اتنا ہی مجھے میرے ساتھی سمیروانی کے ساتھ دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگہ بانو اللہ حافظ